ہلو اور اسلام علیکم بریون کیسے ہیں آپ صاحب آئی ہوک کہ آپ صاحب خیر خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو این ایڈر بلوگ صبح کے تقریبا آٹھ بچ کے بیس منٹ ہونے والے اور یہ رہی ہماری سویٹی آپ صاحب سوچ رہے ہوگے اس کے فینسی نمبر پلیٹ تم نے کہا کہ یہ سمپل لگا دیئے ہیں آپ صاحب بھی سوچ رہے ہوگے نومی کدھر صبح صبح آٹ کے روانہ ہو رہے ہو میں کراچی جا رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ انہیں ڈاکٹر کو دکھانا ہے وہاں پہ اس لیے اس میں میں نے فینسی نمبر پلیٹ اتار کے یہ والے لگا دیئے ہیں رہی بات بلیک پپرز کی وہ میں نے نہیں اتارے ہیں فرنٹ والا زیرو ہوا ہے یہ مجھے میڈیم کروانا تھا جب میں سکھر گیا تھا اس ٹیم میں نے نہیں اتروایا تھا میں نے کہا یار ابھی جو انا لگا ہوئے پھاڑ کے دوسرا لگانا جو انا مناسب نہیں ہے میں نے کہا کہیں گیا تو پھر جو انا پھاڑوں گا میں کراچی جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ راستے میں جہاں مجھے ضرورت پڑی تو اس کو جو انا میں وہاں پہ پھاڑ دوں گا ریموو کر دوں گا راستے میں اور پھر جب میں کراچی سے واپس آؤں گا تب جو انا اس پہ میں کروانگا میڈیم کیونکہ زیرو میں دیکھ رہے ہیں شاہ پہ دھوپے تھوڑا بہت نظر آتا ہے میڈیم پہ جو انا بالکل نظر نہیں آتا ہے غائب ہو جاتی ہے یہ لائٹس بھی میں نے اس میں اس لیے لگوائی تھی کیونکہ میں میڈیم ٹینٹ میں گھومتا ہوں تو ان لائٹس کی مجھے ضرورت زیادہ پڑتی ہے میں فیملی کے ساتھ کراچی جا رہا ہوں راستے میں تو میں کوئی بھی بلوگ ہوئی نہیں بنا پاؤں گا میں ڈاریکٹ یہاں سے جو انا اپنوں کو کراچی پہنچ کے ملوں گا واپس آکے انشاءاللہ اس کے چاروں ٹائرز بھی چینج کریں گے فیلال میں اس کے اسی ٹائرز پہ جا رہا ہوں کراچی یہ ٹائر اچھے ہیں ٹھیک ہیں چل جائیں گے اچھے خاصے اور یہ ہمارا پاور بینگ گاڑی صافت اتری یہ واش کرو گئی تھی اس کے علاوہ سٹپنی جو انا احتیاطاً میں نے ساتھ اٹھا لیے میں نے کہا کہیں بھی گاڑی پینچر ہوگی رہا ہو تو یہ جو انا لازمی یہ ساتھ یہ اور اپنا بیگ شاید تین چار دن مجھے وہاں پہ لگ جائیں اور پھر جب انشاءاللہ میں واپس آؤں گا تب اس کے ٹائرز بھی چینج کریں گے دوبارہ سے اس کے فینسی نمبر پلیٹس بھی اس میں لگائیں گے اور اس کے علاوہ جو انا اس کا آئل بھی چینج کریں گے واپس آ کر فیلال اس میں اتنا دم ہے کہ یہ کراچی جائے گی اور واپس بھی آئے گی گرمی بہت زیادہ ہے یہاں سے اس کا اسی سٹارٹ ہوگا کراچی تک جو انا نون سٹاپ ایسی کے ساتھ ہی جائے گی اور گرمی کی حد بھی انتہا کی ابھی سے گرمی ہے صبح کا ٹائم ابھی اتنی گرمی ہے لیکن راستے میں تو اور زیادہ جو انا گرمی ہوگی راستے میں تو میں کوئی بھی بلوگ وغیرہ نہیں بنا پاؤں گا کیونکہ میرے سب فیملی ہوگی اور جو انا میں زیادہ بات وغیرہ بھی آپ لوگوں سے نہیں کر سکوں گا کوئی راستے بھی نہیں دکھا پاؤں گا زیادہ آدھا چھوٹے موٹے کلپس بنا لوں گا اور پھر مزید کراچی پہنچ کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی ایسا کرتے ہیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جب تک گرم ہو جائے تھوڑی یہ اندر سے بار لائٹ اس میں لگی ہوئی تھی وہ بھی میں نے جو انا اتار دی ہے تیتاں میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی باقی بلیک پیپر وغیرہ ہوئی یہ فرنٹ بھی فرنٹ والا شاید راستے میں میں اتار دوں باقی یہ تو نہیں اتاروں گا یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں چالان وغیرہ لگے تو وہ پھر ہمیں بھرنا پڑے گا سفر کا آغاز میرے ہو چکا ہے میں اپنے کہاں سے نکل گیا ہوں اور یہ رستہ سلو سلو کرس کرتے 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 پھر بس جا کے اپنی منزل کو ہائیوے کو پہنچیں گے ٹچ کریں گے اور بس رستے میں ہی فیول وغیرہ فل کرواتے ہوئے جائیں گے ابھی اس کی صرف آدھی ٹنکی ہے کیونکہ ہم کھل کرواتے ہوئے جائیں گے موسیقی 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 پہنیلی کراچی پہنچ گئے ہیں اس ٹیم سویٹی کھڑی ہمارے سامنے بڑی مشکلوں سے آئی ہے یہ کھڑی ہماری سویٹی سویٹی ان کراچی وہ بھی ٹینت کے ساتھ فرانٹ بھی ٹینت تے سائٹ دی بڑی بچ بچا کے اس کو میں لے کے آیا ہوں بڑی مشکلوں سے اسٹم موجود ہوں ساؤتھ سٹی ہاسپیٹل میں اسٹم یہاں پہ جتنی بھی گاڑیاں موجود ہیں کوئی بھی بلیک پیپر نہیں ہے سوائے ہماری سویٹی تھی میں اس کو کس طرح لے کے آیا ہوں بچا کے ہوں مجھے بتائے پاکی یہ کراچی کا موسم چیک کریں کیا بات ہے مزہ آگیا ابھی ہم لوگ ساؤتھ سٹی آئے ہو ہیں ہسپیٹل ڈائریکٹ گاؤں سے سیدھا ہسپیٹل آئے ہوں میں اے رہ بھائی ساؤتھ سٹی ہسپیٹل گاؤں سے سیدھا جو ہےنا میں ادھر آئے ہوں ابھی فیملی میری گئی بھی اندر میں ادھر ویٹ کروں گا پھر جب یہ لوگ آئیں پھر جائیں گے یہاں سے یہ کینٹین ہے جو اسٹم بند ہو چکی ہے یہاں پہ میں بیٹھتا تھا مجھے یاد ہے یہاں پہ میں تب بیٹھتا تھا جب میرے ابو کا اپریشن ہوا تھا دل کا اپریشن ہوا تھا بو کا یہاں پہ ادھر ہی تھا میں یہاں پہ بیٹھتا تھا آج پھر دوبارہ سے اسی جگہ پہ دوبارہ تو فیر نہیں کیا سکتا مطلب نہیں کسی بار آ چکا ہوں پھر اسے اسی جگہ آ کر موجود اب میری فیملی یہاں سے پھری ہو پھر ہم لوگ یہاں سے واپس جائیں گے ہوتل کی طرف ہوتل ہوتن لیں گے پھر دیکھتے ہیں 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 اس ٹیم میں موجود ہوں کارچی میں اور ساؤت سٹی ہسپٹل کے پار اپنی فیملی لائے ہوا تھا اور اب جو انا ابو کی بھی طویت حراب ہو گئی ہے وہ بھی جو انا گاؤں سے آ رہے ہیں ہائی نائم انہوں نے لے کے آ رہے ہیں میری فیملی یہاں پہ آ دی اور ساری آ رہی ہے میں بھی در ہوں وہ دوسری گاڑی پہ وہ لوگ بھی آ رہے ہیں ابو کی بھی طویت حراب ہو گئی انہیں بھی ڈائریکٹ یہاں پہ جو انا لے کے آئیں گے ساؤت سٹی ہسپٹل میں اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ہم لوگ کتنے دنیاں تک ہیں کوئی پانچ دن شے دن مزید میں ولوگ نہیں بنا پاؤں گا کیونکہ میرے ساتھ ساری فیملی ہے ابو والے بھی آ رہے ہیں سب آ رہے ہیں اس ولوگ کو یہی پینڈ کر رہا ہوں لائک شیئر سبسکرائب لازمی کرنا اور کچھ دن اگر ولوگ نہ آئے تو سمجھ جانا میں ادھر ہسپلوں کے چکروں میں لگا ہوں تو بس دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیکس ولوگ میں سب تک کے لئے اللہ حافظ